بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ہٹ سٹوری میں تین اہم خبریں ہیں ایک خبر ہے کہ وزیراعظم جناب عمران خان کی تعریف کرنے پر ایک شہری نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور یہ واقعہ مامو کانجن میں ہوا جہاں پر کمالیہ سے آئے ہوئے محمد رمضان اور ان کی اہلیہ نے سوہیل نامی شخص سے ان کی بیوی کا رشتہ مانگا تھا لیکن جو ہی مہمان گھر پہنچے اور انہوں نے عمران خان کی پالیسیوں کی تعریف شروع کر دی جس پر سوہیل آمن جو ہیں وہ آگ بگولہ ہو گئے اور انہوں نے بیٹی کا رشتہ مانگنے والوں سے کہا کہ اگر عمران خان اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو اس کے ساتھ جا کے رشتہ داری کر لیں اور یہ کہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں نہیں دے سکتا اس طریقے سے یہ رشتہ داری نہ ہو سکی ناظرین دوسری بڑی اہم خبر جو ہے وہ برطانیہ میں ایک پاکستانی شہری نے ایک خرب اور اٹھانوے کروڑ کا چونہ لگایا ہے یہ فراد زہد نامی شخص نے کیا ہے اور یہ فراد گاڑیوں کی نمبر پلیس کی مد میں اس نے کیا ہے محمد زہد جو ہے فراد کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا تھا جو آج کل دبائی میں ہے لیکن اس کا بھائی اور کزن اس وقت جیل میں ہے عدالت نے اسے دس سال قید کی سزا سنائی ہے البتہ زہد نے دبائی میں بیٹھ کر یہ بیان جاری کیا ہے کہ عدالت نے انصاف کے ترکازے پورے نہیں کیے اور یک طرفہ فیصلہ سنایا گیا ہے جبکہ برطانیہ کی عدالت کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ملزم کی حوالگی کے لیے متحدہ عرب امارات سے رابطہ کر لیا گیا ہے اور ملزم زہد جو ہے وہ بہت جلد سلاخوں کے پیچھے ہوگا تو ناظرین تیسری بڑی خبر بھی برطانیہ سی ہے جہاں پہ ایک ریحان نامی نوجوان نے مرگیوں کو بدفعلی کا نشانہ بنایا ہے اس نوجوان نے اپنے گھر کے تیہ خانے میں مرگیاں پالی ہوئی تھی جہاں پر وہ مرگیوں پہ ظلم و ستم کرتا رہا اور ظلم یہ بھی ہے کہ اس کی بیوی اس سارے ظلم کی ویڈیو بناتی رہی البتہ یہ معاملہ پولیس کو رپورٹ ہوا اور پولیس ملزم کو گرفتار کر کے عدالت لے گئی جہاں پہ عدالت نے دو ہزار بیس میں اس کو تین سال قید کی سزا سنائی تھی لیکن بعد ازا ملزم نے جو اپیل کی لندن کورٹ میں تو عدالت نے اس کی سزا میں آٹھ ماہ کی کمی کی ہے اور ملزم ریحان کو اب دو سال اور چار ماہ قید بھگتنا ہوگی تو ناظرین یہ موخرق ذکر جو دونوں خبریں ہیں جن میں زاہد نے ایک خرب اٹھانوے کروڑ کا چونہ لگایا ہے اور یہ ریحان نامی جو شخص ہے یہ دونوں مسلمان ہیں ہمارے لیے باعث شرمندگی کا باعث ہوئے ہیں دیارے غیر میں بھی اور خاص کر فرنگیوں کے دیس میں انہوں نے جا کے یہ حرکت فرمائی ہے اور دونوں کسی صورت بھی جو ہیں وہ حوصلہ حفظہ باتیں نہیں ہیں ان پہ لانت بھی کرنی چاہیے اور ان کی حوصلہ شکنی بھی کرنی چاہیے چونکہ اس سے نہ صرف پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے بلکہ ہمارا پیارا دین بھی بدنام ہوتا ہے چونکہ ہمارا پیارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہمارے دین میں انسانوں کے ساتھ ساتھ بے زبانوں کے حقوق کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیارا اسلام اس بات کی بھی دعوت دیتا ہے کہ بددیانتی کو جڑ سے اکھار پھینکا جائے اگرچہ ہماری مجودہ حکومت کا بھی یہ نعرہ ہے لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں بیرونے ملک بھی اس کے جھنڈے گاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جو قابل افسوس ہے اور قابل مزمت بھی ہے شمشاد مانگڑ کو ہٹ سٹوری سے اجازت دیجئے اللہ حافظ